الحمدللہ من یاد اللہ فلا مضل لہو ومن یدللہ فلا حادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان سیدنا ومولانا وملجعنا ومعوانا وحادینا ومہدینا ونورنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا ونور حیاتنا ونور مماتنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور یمیننا ونور قدامنا ونور اسلامنا ونور ربنا سیدنا ومولانا محمدن عبدو ورسولو سل اللہ تعالیٰ علیه وعلا آلہی واسحابہی وازواجہی و اہل بیتہی و زریاتہی و احبائہی و علماء امتہی و سلحاء ملتہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الكديم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من علف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بازن ربهم من كل امر صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونہن علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يسلون علا النبیه یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه وبارک وسلم علیه سلموا یا قوم بل سلوا لا صدر الامین مصطفی ما جاء اللہ رحمتا للعالمین دروشری بلند آواس اللہم صل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه وبارک وسلم علیه برادران اسلام پیارا مسلمان بھائرو عزیز دوستو قرآن شریف جی حقہ مشہور معروف صورت ٹی ایسی پارے جی سورہ اننا نزلنا آوان پیاری جماعت جادو موتلاوت قیع جانجے بارے میں آوان جے خدمت میں مکہ چند معروضات ارض کرنا ہن آئیں اوہ اوہ دوستان کے بدھنا ہن اللہ تبارک وطالعہ جل دلالہ ومنوالہ کھاں دعا ہے شاء اللہ رب کریم جل دلالہ ومنوالہ مو گناہ گا رکھے حقہ این سچ بیان کرن جی توفیق نصیب فرمائے اونہ خانباد میں ہاں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ توان سان سبنی بدھنا وارن کے شاء اللہ حقہ این سچ بدیر ابو کریم ونجے مطان امل کرن جی توفیق ادا فرمائے پیارا دوستو مسلمان بھائرو یہ قسمت جو راتیو آہل جے کے زندگیہ میں قدہ قدہ اللہ تعالیٰ پانچن خاص باننک نصیب فرمائیں دعا ہیا ستاوی ہی رمضان شریف جی رات جانجے لار غالب گمان یوں ہن دعا تھی قدر جی راتا زبان خلق نکار خدا ہر ہکہ مسلمان ان انڈھے خواہ وڈے جے زبانتے ایو ہن دعا ہے تستاوی ہی بابا قدر جی راتا شرعی نکتے نگاہ سا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے ذات بابرکات قدر جی رات جو انہ ترہ تائین کہوا تا آخری عشرے میں رمضان شریف جی پوئے دہاکے میں قدر جی رات ہن دیا پر ہن دی انن راتن میں آجے کے اکائی حجی راتیوں ہن دیوں آہل مثلا ایک ہی حجی رات ٹریوی حجی رات پنجوی حجی رات ستاوی حجی رات یا انٹری حجی رات یہ پنجوی راتوں آخری عشرے جو آہل جہاں جے لا نبی پاک علیہ السلام جنرشاد فرمائے ہوا تا قدر جی راتن پنجوی راتن ماہکڑی رات میں ہون دیا اللہ تعالیٰ جو ابھی فرمائے تھو ماں توا کے حکم تھو کیا اے مہجا امتیو توا ان راتن میں قدر جی رات کے تلاش کے ہو ونی گولیو یہ پنجوی رات یوں اتھو انہ نے پنجن راتن ماہکا ہکڑی رات ضرور ہون دی انہ جو مقصد ای ہو نہ ہے مطا کو اینما ای ہو مطلب ورطو ونے تماز اللہ نبی کریم جی ذات بابرکات کے معلوم نہ ہو شکہ جی گال ہی حضور کریم فرمائے ہوتا مکھے شکہ آلائے کےڑی راتا ونی طوا تلاش کے ہوئین نہ ہے حضور اکرم علیہ السلام جی ذات بابرکات کے قدر جی رات جو علم آئے اللہ تعالیٰ پانجے حبیبہ کے انہ رات جو علم دنوہ پر پانتائیون کے خاص حکمت جی تحت فرمائے ہوتا خاص کا حکمتہ کو رازہ کو مقصدہ انہ جی حقیقت تک اللہ ای اللہ جو رسول بہتر جانے تھو پر جی کو اصا کتابن میں پڑھے ہوا اصا معلوم کہہ ہوا محدثا مفسرا عالما بزرگا جو کچھ بدھائے ہوا اوہ ماتا ہاں دے خدمت میں اردو کہا تو اکڑو دفو محبسا ملندہ واسا درو شریف بڑھنے دا لیو محبسا ملندہ واسا درو شریف اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک و سلم علیہ دوستو ہی قانونہ تجے کاشے بنا محنت جے ملدیا انہ جو قدر کو نتی دوا اے جے کاشے تلاش کبیا گول بیا اے تلاش کرنے خان بعد میں ملدیا انہ جو قدر تھی دوا ایک انسانی فطرتہ اسان جے نا بہراری جے علاقے میں ہکڑو مشہور پہاکو آ تکہ ہکڑے ویچارے جت جو اٹھو ونیا جیو سباہ اوہ اٹھا جو مالک جو کو جت ہو جے اوہ شہر میں بزار میں گوٹھن میں پڑھو پیو جے ادا مجھو اٹھو ونیا جیو ہا مکھے جے کونہ اٹھو ڈسین دو تاکہ ماں بہوٹھنین دو مانو ناکے چاہو تو تمام چرے ہوا ہکڑو اٹھو گمتی ہوا ہارے توکے بودھائین دا تا تونجے اٹھو فلانے ہندہ تو بڑھنی چڑین دے تو تکو چرے ہوا ہکڑ جے پٹھیا بچو تو جی انا شخصا چاہو ادا توانکے لگ دیا شے جے لذت جی خبر آہے کانا کا جے کاشا گم تھی ونے اے وہاں جا ملا ملا دیا انسان تلاش کرن دوا تلاش کرن کا پوش ہے ملا دیا تو انہ ملا نوارے ٹائی متے جے کانا کے دل کے فرح تائیں دیا خوشی تھی دیا اے دل قرار حاصل کن دیا ہیت بہ اٹھان پر انہ لذت جے متا ہزار اٹھا قربان کرشت جن اوہ اکڑی لذت جے خاتر تو موجہ پیارا دوست ہے حقیقت میں ہوں کڑو پہاک ہوا عام مہاورے جی گالا پر جے کرنے کے اسلامی نکتے نگاہ ساڑٹھو ہیں جے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکات قدر جے رات کے ن پنجن راتن میں پوشیدہ فرمائے مسلمان کے حرس جار ہوا تو اے موجہ متا کلمے پڑھنوارا ماتوں کے بدھائیں آہا ایکی ہی جی رات آہ تو تو صرف ایکی ہی جی رات جاگی ہا تو کہ بدھائیں آہا ٹریوی ہی جی رات آہ تو صرف ٹریوی ہی جی رات جاگی ہا ماتوں کے بدھائیں آہا پنجوی ہی جی رات آہ تو صرف پنجوی ہی جی رات جاگی ہا اللہ حاضر کیاس ستاوی ہی جی رات جاگی ہا یا انٹری ہی جی رات جاگی ہا ہکڑی رات جاگی ہا پر جے مانوہ کے قدر جے رات جے تلاش جے شوقہ وہ ایکی ہی بھی جاگندو ٹریوی ہی جاگندو پنجوی ہا بجاگن دو ستاوی ہا بجاگن دو اُنہ اٹری ہا رات بجاگن دو رات ہکڑی ہون دی پر اللہ تعالیٰ جی ذات مابرکات رشاد فرمائیں دو اے موجہ پیارا حبیب توجھے امتیہ کے تم اللہ ہوئی ترپ ہوئی تما قدر جے رات کے تلاش کیا اُنہ ہکڑی رات جے تلاش کرنا جے لات پنجر رات یوں جاگیو رات ہکڑی ہون دی پر اللہ جی ذات تُنہ کے پنجن رات جاگن جو سواب عطا فرمائیں دو گویا ہونہ کے پنج قدر جے رات جو ترو اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائیں دو بانا قدر جی رات ہکڑی ہون دیا ہکڑی رات تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات مؤثر فرمائیں دو پر اُنہ ہکڑ رات جے تلاش کرنا جے لات پنجر رات ہون جاگن دو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آلو امن والو حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم جے امت کے یو انامتا فرمائیں دو رات ہکڑی ہون دیا پر خدا تعالیٰ لکے پنجر لیلت القدر جو سوابتا فرمائیں دو اوائنہ مؤندازو کہو تَحضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے سا امت جے متھا خدا تبارک و تعالیٰ کیڑو وڑو احسان تو فرمائے ائی انام حکمت راضی ہوا جو اللہ تعالیٰ جے پیارے حبیب خبر جے ہون دے انا پنجنی راتن میں قدر جے رات کے پوشیدہ فرمائے چھڑیو آ پاڑ فرمائیں تانا کے آخری عشرے میں ونی تلاش کہو اکڑی رات ضرور ہوں دیجے کہ خدا تبارک و تعالیٰ اکڑی رات اتا فرمائیں دو انہ جو عجر کے تروہ دروت پڑھما تو جے خدمت میں رضو کندو علا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلیہ و صحابی اللہ جے قرآن خواہ پچھو تا قدر جے راج و شان کے روا اللہ تعالی ارشاد فرمائے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر اے موجہ پیارا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے چیب دھائے تہجے کو عزت شان مانوارو اللہ جو قرآن رب کریم جے ذات ما برقات پاک قرآن مجید کے لو محفوظت آجرہ لاہنہ جو ارادو فرمائے ہو رب کریم جی ذات ما برقات فرمائے تو موجی تمنہ ہوئی موجی رب جی خواہشی اللہ تعالی جے ذات جو ارادو ہو تَئِنَ قُرْآنَ عزتَ اِنْ عزمَتَ وَارِ قُرْآنَ کے اہڑی رات میں نازل قیاجے کا سبنی راتن میں اززت واری ہو جے واکیڑی رات ہی قدر جی رات ہوئی اِنَّا اَنزَ اللَّهُ بے شکسا قرآنَ کے نازل قیوان فی لیلت القدر اِنَ قَدْر جی رات میں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے پیارا نبی پاک توکھے خبر حجن کھپے تَقَدْر جی رات چھاہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توکھے معلوم حجن کھپے توکھے خبر حجن کھپے توکھے علم حجن کھپے تَقَدْر آہے چھا اللہ تعالی خود تو فرمائے وَرِی جَوَاب پَانَ اللہ تعالی فرمائے تو لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِلْا الْفِشَار اے قدر جی رات اے دی عزت واریا اے نا جو اے دو سوابا اے نمی اے دی فضیلتا او نو مروا ہزار ہاں مہینہ جاغے ہزار ہاں مہینہ اللہ حجی عبادت کرے ہزار ہاں مہینہ سجدہ کرے ہزار ہاں مہینہ تحجد جی رات جو جاگے ہزار ہاں مہینہ اللہ اللہ کرے اللہ تعالی فرمائے دعا خیرم مِلْا الْفِشَار ہزار مہینہ ہکڑے پاسے قدر جی رات جو جاگڑ ہکڑے پاسے پرادر جی رات ہکڑے پاسے یا اللہ کیا بہترہ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے تو تنزل الملائکت ورروح فیہا بے اذن رب ہم من کل امر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدلال و منوالو فرمائیں دعا ان قدر واری رات میں اللہ جی رحمت جا ملائک حیٹ لہی ایندہل اے اللہ تعالیٰ جلدلال و منوالو جا ملائک ہر قسم جی رحمت ای خیر ای برکت امت اللہ اکھڑی ایندہل ملائک خالی کو نہیں دعا پرور روحو ملائک انسانگر روح العمیل بھی ہوں دعا اللہ تعالیٰ جا خصوصی ملائک داہل مقرب ملائکن جو سردار حضرت جبریل امینہ جے کہ روح الامینہ جو لقب ملی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بین ملائکن کے تروانوں کے دعا پر حضرت روح الامین بھی خدا جی رحمت خاص کھنی دعا تنزل الملائکت ورروح فیہا بے اذن رب ہم من کل عمر اللہ تعالیٰ فرمائے تو سلام انہیات حتی مطلع الفجر ہتے ہکڑو مغال توعا آم مڑھوں جے زبانہ تے ہوں دعا انہ جی توعا کہ ماں قرآن شریف اجی نائت اجی روشنی میں وضاعت کرے بدایا آم طرح سا مانھوں چاہوں داہل تک قدر جی رات ہکڑو لمحوں دیا حکڑو لمحوں دعا حکڑی گھری ہوں دیا انہ حکڑی گھری میں آم طرح سا مانو بودھائن داہ نسان انڈھان داہن داہ سے وہ براری میں مانو دالیو کندہ گھرن میں ابا حکڑی گھری ہوں دیا انہ میں ون سجدو کندہ پانی کھیر تیوین دویا آسمان سجو روشن تیوین دویا وہ ایڑے تائیمت اللہ جی مردی ہوں دیا جیچے دے کھارن چاہیں دویا اوے دس داہن باقی بین جو نصیب نہ ہوں دعا اوے سب انہیں ٹائمتے ننڈرمے پہ جیویں دار ہکڑی گھڑی ہوں دیا لب ہو ہوں دعا چمکو ہوں دعا ون سجدوں کا داہن دریاہ پانی جاہوں کھیر جاتیویں داہن وغیرہ وغیرہ ایہا گال ایہ نہ ہے مجھا پیارا دوست اللہ تعالی جو قرآن تو فرمائے سلام انہیات حتی مطلع الفجر اوہ نو سجد اللہ دعا جہ رات قدر جی راتوں دیا اوہ نو قدر جی رات جی رحمت جو نزول شروع تھی وین دعا سجد اللہ نکاوٹی کرے وین دے روزے رکھنا جے آخری ٹائم تائی حتی مطلع الفجر جیسی تائی فجر جو طلول تھی دعا صبح صادق نہ تھی دعا یا ساری رات اللہ تبارک و تعالی جلدلالو منوالو جے رحمت جی پالوٹ پی حلن دیا حتی مطلع الفجر وہ فجر جو بھرنا تائی یا ہکڑی گھڑی ہکڑو لم ہو ہکڑو سیکنٹ ہکڑو ادمنٹ کلاک نہ سمجھ جا یا یہ سمجھ تا قدر جی رات اوہ نو سجد لہ دعا اوہ نو باکھ پھٹا دیا صبح صادق تھی دعا خدا جی رحمت ای رحمت وسدی رہ دیا اللہ تعالی پہنجے بانن کے وسیع میدان لنوا اللہ تعالی پہنجے بانن کے گھڑوں تائی متا فرمائیں دعا تبانو سومنی خانباد میں عشاء خانباد میں بارہ بجے خانب میں روزہ رکھنوارے ٹائی متے کیڑے ٹائی متے بیجے کرے قدر جی رات جاگن دعا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جی ذات بابرکات انہ کے عجرتہ فرمائیں دعا اکڑو صحابیہ نبی کریم جی ذات بابرکات خان اکڑی پیاری گال پچھے تھو پیو درود پر تمہتو کے حبیب کریم جی حدیث بداشت جا اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علیہ نبی پاک علیہ السلام جی صحابہ کرام جی آدھت ہون دی ہوئی تا حضور کریم جی ذات بابرکات خان سوال پچھند آہا انہ جی اللہ تا پان وضاہ تا فرمائن سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علیہ ستاویہ تراویہ آخیر جو ستاویہ روزہ سو بانے ستاویہ روزہ لیکن تراویہ ستہ پڑھی پوری کہوں سے ہکڑوں ٹولوہ جہ کو پہری تاریخ خواہ وٹھی ہے جو کی راتیں درہتے گوڑ کندوا اجب قسم کھنی آیا انتا پانچ سنڈا تا پوری گندہ سے اصان وی ہے ایرکاتوں پڑھی ویندہ سے انہیں ہمراہن جی درہتے چر 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 چین چین ہون دیوی دعا کیوں نہ اللہ انہیں جی چین چین بند کرے صلاة والاندہ والسلات اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وصحابی وبارک وسلم علی صحابی سگورہ نبی کریم خان سوال کندہا چھو اداجے کرے نبی پاک خان صحابہ کرام سوال نکنہا اجوہ سانگے کیر سمجھائے حبیبن کریم انجیزات بابرکات کا ایکڑو صحابی سوال دھو کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر جے رات جے جاگڑ جو سواب انہ شخصکے مل دو جے کو مغرب کھا وٹھی کرے فجر تئیں جاگے یا آدھی رات کھا باد جاگے یا رات جو کجھ سو جاگے کہنکے سواب مل دو عجیب سوالا ناڈو مزیدار سوالا تو مغرب کھا وٹھی کنٹینو مسلسل یکو لگا تار سجلہے آئی جاگڑ شروع کرے نمازوں نفل ذکر فکر انہ خاپو عشاء پڑھے وری خدا جے ذکر میں اتاں تفجر تھی ونے اکھی نہ بوٹے انہ کھے قدر جو سواب مل دو یا کلاک جاگیو وری ستو وری اتھو وری ذکر رکیئیں وری پہ جو کم کار بکیئیں مانی کھا دائیں بسترے تے تھوڑو لیٹیو چاہ پیتائیں وری گھمی پھری آئو وری تسبیخنی ذکر فکر کندو رہو تاں نبی پاک کہا پچھو تھو یا حبیب اللہ بدھائیو تاں انہ کھے سواب قدر جے رات جو مل دو یا ساری رات جاگڑا وارے گے قرمان پیارے حبیب جے ذات بابرکاتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہوا وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین او مجا پیارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارب کریم جے ذات بابرکاتو کہ سب نی جہانا جے لار رحمت بڑائے مکلو نبی کریم جے ذات کنے کہیں کہ مایوس نہ کہو حضور عجی زبان مبارک ما مایوس ہی جو لفظ نکتوئی کو حضور خود فرمائے انتا حبیبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا لشانا حدا جو حبیب پاک فرمائے تو بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تو عسرو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا جو پیارو حبیب پاک علیہ السلام فرمائیں دعا او مجھے امت جا مولوی او او مجھے امت جا عالم او او مجھے امت جا مبلغ او او مجھے امت جا پیغام کے پیغام پہچائے نوار او ما محمد کریم توا کے بدھایاں تو تب بشرو ولا تنفرو مجھے امت کے خوش خبریوں بدھائیو امت کے ڈرے جا رہن سبحان اللہ رحمت اللہ العالمین رسو تھا تو فرمائے اسا کہ مولوین خیر جے کہ خدا جے پیغام پہچانا جا پانا کہ ٹھیک ادار سلائم تھا اللہ تعالیٰ جو حبیب فرمائے تو بشرو مان کے خوش خبریوں بدھائیو ولا تنفرو مان کے نفرت نہ جا رہو یسرو ولا تحسرو اے مجھے امت جے تبلیغ کرنہ آرہو امت جا عالمہو ما محمد کریم توا کے بدھائیات ہو تو مان کے آسان رستہ رسو آسان گالوں سمجھائیو مان کے ڈکیوں گالوں نہ بدھائیو حبیب کریم جی ذات مابرکات فرمائے تھا اللہ ما محمد کے موقع ہوئی آسانیہ جے لائیا حبیب کریم فرمائے تھا ما امت جا بارہ چیلا تھا امت تے وزنہا سے وزنہ چیلا تھا ما امت جا بارہ چیلا تھا گرد کیوں ہوں سے گرد کیوں چیلا تھا اگر امت جے مسئلہ نہیں حبیب پاک جے امت جے مسئلہ میں زمین آسمان جو فرقہ اگ میں دیکھنے کا جو کپڑوں نہ پاک تھی پاندو ہو حبیب کریم جی ذات فرمائے تھا پیا اللہ جو عمر ہو تن کے حکم ہو تو کپڑوں کٹے شجو پاک نہ تھی دو چھاب تھی پلیتی لگے دو کے کٹے وڈھے اچھلے شجو پاک نہ تھی دو حبیبن کریمان فرمائے ہو اللہ مو تے آسانی کئی مو جے امت تے آسانی کئی رب پرابارک وطالہ جی ذات مابرکات فرمائے ہو کپڑوں نہ پاک تھی پاک پانیوں میں دھو پاکا اگین امتوں جے مطای ہو اللہ تبارک وطالہ پا بندی رکھیا نماز سوائے مسجد جے کانت ہیندی ہوئی یا تا پڑا سا مٹی مسجد جی کھڑو یا تا وری چھوٹی مسجد ٹھاہے سفر میں کھڑو جاتے توان جے نماز جو ٹائم اٹھے وے تختہ جوڑیو مسجد بنایو نماز پڑھو وری کھولے اٹھتے حلو یا مٹی وچھائے نماز پڑھو وری بوری کلھے تے ماشاء اللہ حلندہ رہو اللہ تبارک وطالہ جے ذات ما برکا جو حبیب فرمائے تو رب کریم مت کرم کہو روح زمینہ تے مسلمان کہری جائے تے بھی سجدو کرے مجھے امت جی نماز منظورا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چارے شدو جودش رحمت للعالمین مسجد او شدہ مہا روح زمین نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام جے ذات جے وجود اکھے اللہ رحمت للعالمین کرے موکلو تا محبوب جے رحمت وارے وجود اجے سجد کے روح زمین اکھے خدا تعالی مسجد بڑھائی شدو حبیب امت تے کرے سختی نہ کہی حبیب امت تے کرے نکھو وقت انا دو آسانی 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 رمضان جو مہین ہوا رمضان جو حوال ہوا حدیث پاک یاد آئیا درود اپر تے مچھڑے حبیب جی حدیث بڑھائی شدو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و زواجہی و بارک و سلم مری حضرت حبیبت درود بہو دفو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک و سلم اگروں صحابیہ موجے پیارے محبوب مصطفیہ جو حبیب جے دربار میں آئے و عرصتو کرے حلقتو یا رسول اللہ اوہ اللہ جا حبیب ما برباد ہوتھی ما تباہ ہوتھی خدا جے حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائے اچھا تھے ہو چھا کہی ہوتھی شرک کہی ہوتھی یا رسول اللہ اللہ ساں بھائی وارو کہی ہوتھی یا رسول اللہ قطل کرے آئے وان یا رسول اللہ زنا کہی تھی جوے تو یا رسول اللہ شراب پیتو تھی جوے تو یا رسول اللہ بھلا پراؤ حق کو خادھو تھی جوے تو یا رسول اللہ رحمت اللہ نمی نجی ذات فرمائے تھا بھلا بدھا چھاک ایو تھی ارد کہی یا اللہ جا حبیب روزو بھجی پہو روزو رکھو ہم سو بھجی پہو خدا جو حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے تھا جوے روزو بھگو ہا تا اللہ قرآن پاک میں روزے جے بھنجنا جا ٹرے شرط رکھا ہن روزو بھجے تا ٹنھ کمن ماجے کو گھنے و سو کہیو ہکڑو کم کر چھاک ہے خدا جو حبیب پاک علیہ السلام فرمائے تھا بمہینہ روزا رکھو جیک نے تو پنجاہ روزا رکھا اے ہکڑو دیارو تھک جی پہیں چاہی ساہی پتیاں وری انکھا پو ایک ونجاہ روزو شروع کہی رحمت اللہ العالمین فرمائے تھا تونجا روزا سب ختم تھی آول نوی سمیتو کے ستھ روزا رکھنا پاندھا مسلسل لگا تار ستھ روزا رکھو شنک ملا ہکڑو بھنی بیٹھو ہاں ستھ کے تھا رکھا دوسی ہکڑو بھنی بیو ستھ کے تھا رکھا نبی کریم عجید آتما برکات رشاد فرمائے تھا بانو آزاد کر خرید کر پیسہ جیت رابطوں جا خرچو چھل ہوئے بانے کے خرید کر اگے بانا وکامندہ تبیل اللہ آزاد کر بانو آزاد کندے دتو تا روزے جو کفارو لہی ویندو عرض کے قبلائے کمت وڑی راکندہ شاہو کارکندہ دولت مندکندہ جنکہ اللہ تعالیٰ نعمت نصیب کیا ماں مسکین مانو آیا پیسہ کاتھو آیا کاتھو بانو خرید کر ترکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجیزات بابرکات فرمائے ٹیو کم بھلا کر جیکن بمہینہ روزہ نتو رکھی سگیں بانو بے آزاد نتو کرے سگیں تبو ٹیو کم مکر اے رحمت اللہ العالمین اچھاکیا خدا جو ابی پا فرمائے تو سٹھے مسکین ان کے بوے لامانی کھا رہا ہے سٹھے مسکین ان کے موے لامانی کھا رہا خدا پیو خیر کرے نا کو کھائڑو اچھی وینجے ماں تو چاہاں تا ہکڑو مانو ٹری ہنجی مانی چٹو کرے شرے اساں کتابن میں پڑھن دا آسے ہکڑو کتابا عدبا جو عربی امیں انہ میں ہکڑی قصو لکھلا ہکڑو شخص قیوٹ مہمان اچھی تھیو مہمان اچھیو تو ہنجے جیار مانی کھا رہا چھے سرسدہ مانی تو کھا رہا ہے وہ گھرہاں وہ سو ٹری مانی کھنی آئے ہو ہنے کے چیرے نہیں چیارہ ماں غریب ہے ہاں ہاں تھا تھا ڈکن موں میں طاقت آئے کہاں ٹری مانی رکھاں تو بوڑ کھنی آچاں پوٹو مانی کھائے جاں چیارہ دا وہ بوڑ کھنی آوائے ہو بوڑ جو کھنی موٹی ہے ٹری مانی چٹو کرے ہو رکھوں چی مانیو چی مانیو کھائی سرم چی بھلا ہے بوڑ رکھو تب یوں مانیو کھنی چاں بوڑ رکھی وری ٹری مانیو کھنی آئے تو بوڑ چٹو چی اب آ بوڑ چی بوڑ کھائی سرم ہنے بوڑ کھنے کو مانیو پی ہوئے چی بھلا ترس تب یوں بوڑ کھنی چاں وری بیو دفع بوڑ کھڑا موٹی جو وری مانیو چٹو این طریقے ساتھ ٹری دفع آئیو ٹری دفع آئیو موڑا دا نو مانیو کھائی ہو چی آر آکھا ہے جی مانی تا کھائی ہوئا آرے بچن خوصوا بیو تو کچھ کوتو کونے کو چویں تا بھلا پو بیخنی پچایا ہوں چی ٹھے ہو کچھ نہ کچھ ادھو ڈھو تھیو اب آرہ ایڑوں کو کہا جے مطے میں لگے سٹھ مسکینہ تا کتا پورت پویس نبی کریم جی ذات بابر کا ترشاد فرماتا سٹھ مسکینہ کھارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھ مسکینہ کھارایا موجہ بچہ بکھ مرن تھا پیاکہ ملک کھاؤں تھا کم لکوں نہ تھا کھاؤں اے خدا جا حبیب مومی طاقت کانے سٹھ مسکینہ کتا کھارایا انے ٹرے گالوں خدا جے حبیب پاک بودائوں ٹرے گالوں قرآن پاک جوں ادھا قرآن شریف کھاؤں سوابیوں کو کانون آئے ڈاڑے گا لائے ہو بس ختم اللہ تبارک و تعالیٰ جلدلالو امنوالو جے پاکہ قرآن خامت بھی کا گال کانے کا حضور کریم جی ذات بابر کا تو نکھے چوے ہا او صحابی تو جی نیتہی روزے رکھنا جی کانے بمہینہ بروزو کونتو رکھیں پیو مسکین بی آزاد کونتو کریں پیو سٹھ مسکینہ بی کونتو کھارائیں اینا جو مطلب آتوں جے نیت میں فطورہ اُتھی حلو ون موٹ توجیلا کچھ بھی کونے ماں توجیلا چھا کہیں پر نہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا رحمت اللہ العالمین کہہ کے مایوس نہ کہو نبی کریم جی ذات بابر کات کہہ کے نا امیدوں نہ بڑھائو اُنا ٹرنی گا لھن جو انکار کئے ہوا روزاب کونتو رکھا بانو بازاد کونتو کرائیا سٹھ مسکینہ بی مانتو کھارائے سگا انکاریہ حضور فرمائن تھا وے ہاں وے ہی رہ ہوا تھوڑی دیر تھی ہا اگروں مدینہ جو صحابی متھے تے کھجن جو ٹوکرو کھنی آئے ہوا حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جے دربار میں نظرانوں پیش کہیں یا رسول اللہ اے کھجن کھڑی آئے ہوا یہاں خدا راستے آوان جے خدمت میں پیش تو کہیں حدی ہوا توف ہوا نظران ہوا مو مسکینہ جی دعا جلا ہتھنا کھڑو قبول فرمائو نبی کریم جی آدھت ہون دی ہی کہ کھاں بشے وٹھندہ ہاں محبوب جی ذات دعا گھرندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے سبق دے دعا تو آوان کے کھاں بشے مانو دے کھاں بشے دے تاں کے بطور احسان بطور دوستی بطور تحفہ حدیعہ جے کھاں بشے دے تو آوان جی شے تو آوان وٹھو تاں خواب پجے تا انا جے اے وزمیں ہونکے تو آوان بھی نیو بولتا سمجھو یا گا لکھیا تاں کے سمجھ ہمیں اندھی کانا تہا دو تہا بو حبیب کریم جیدات بابرکات فرمائن تھا حکمے کے حدیعہ دیو اے وٹھو آوان جی محبت و دھن دی ہدا جو حبیب پا کرے سلا سلا فرمائن تھا پیا پرہ جے کرے توا میں طاقت نہ ہے ہوں توا کے جے تھو اے آوان میں جینا جی طاقت نہ ہے رحمت اللہ علیہمی نے فرمائن تھا گھٹ میں گھٹ انجلا ہتھا کھنی دعا گھرو ہونے دیلا چھا کہوں دعا گھر اندھا کیوں اے جو کہنا مانوں کے چاہے پیار بھی آنہ سہی شکریوں بھی کوئن قدائے ہو حکمہ تو کہ چاہے پیارے دعا گھر مانی کھارائے دعا گھر حدیعہ دعا گھر کچھ بھی تو خیدے ہونے دعا گھر یا نبی کریم جی سنتا حضور کریم علیہ السلام فرمائن تھا ہونے تو کہ حدیعہ دنوہ توفہ دنوہ خیرات دنیا نظرانو ننوہ کچھ بھی ننوہ تو ہونے جو احسان ایئے لا ہے جو اللہ جو درگاہ میں دعا گھر تو ہونے جو بدلو پورو کریشن اے عادت پان میں بنایو یا تہاں جی عادت ہو جن کھپے مسلمان ایئے تا سکھن دوہ ماؤ جے پیٹاں کوب کو نہ سکھی آئے ہوا کچھ بھی ملے چھاہ شاہ بھی ملے انہ مسلمان جو کماتو نجلہ دعا گھرے اللہ تبارک و تعالی دلدالالو امن والو جے حبیب انہ کھجن وارلا دعا گھری وہ جو کھجن جو ٹوکر ہو گھنی ہے دعا گھری بس کے ہوں دعا گرنخ آباد میں پان فرمان تھا جن جو روزو بھگو ہوزو کا تھے سمجھو تھا یا نا جن جو روزو بھگو ہوزو کے تھے آو تھی بیٹوں کے بلا ماں آیا نبی پاک عجیزات پا برکات فرمان تھا کھجن کھن مدینے میں مسکین غریب دس انہی غریباً مسکینن کے ورہائے دے کھجی بے گھراں آیا مکھے ملیا روزو تو بھگو آ پرمان کھجن جو ٹوکر ہو تون جے حوالے تو کیا مدینے جے مسکینن میں ورہائے جا تون جو کفار و عدا تھی ویند ٹرے گا جوں قرآن جوں جو تھی گال کہاں جی نبی سائی جی جو تھی گال کہاں جی یا قرآن میں آہے آہے کیا اللہ تعالیٰ جی ذات پا برکات فرمائیں دعا ما آتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہو فنتہو ہکڑا ایڑا حکام انجے کے ما اللہ ظاہر توا کے بدھایا حل وے ما اللہ جا حکام تھوا انتے عمل کیو فرہ جے کے ما رب احکام ظاہر نکیا حل مخفی رکھیا حل آئے موجو رحمت للعالمین محمد کریم توا کے دے وٹھو اے بمہ جاہن نبی دے ہتاں توا کے ملے یو وٹھو نبی کریم جے ذات بابرکات کھا یو ظاہر میں جنوارو نبیہ پر حقیقت میں سمجھو تو اے ما اللہ جو حکمہ موجو دوستہ ظاہری میں اللہ پاک گھڑا حکمہ نسی آہا چاہو ٹری چوتھو ہڑے کہنے سے ہوا یہاں کیڑی شریعتہ تا پرائے گھران آچے شہے اور پرائے گھر واری شہے واری مانوں کے جو تو ورہا تو جو حدیو تھی تو جو کفار وعدہ تھی نبی پاک علیہ السلام جنوہنہ کھیک ٹوکرو نوہنہ اصحابی ٹوکرو ہتھر میں ورطو وٹھی صحابی بن صورن کے نبی پاک علیہ رحمت عجی خبر ہوں دی ہوئی حبیب کے عرصو کرے یا رسول اللہ اوان تھا فرمایو تم مسکین ان کے دے غریب ان کے دے تم موجو کفار وعدہ تھی ویندو موکہ خدا جے ذات بابرکا جو قسمہ تم مدینے جے پورے شہر میں مو جہڑو اے موجے گھر جہڑو بیو کو غریبو آہے ہی کو نکو حبیب جی ذات بابرکا فرمایو تھا باڑا کھلی رناؤں او صحابی کھا تم بچن کے کھا رہا ہے تم جو ڈنڈو لہی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا غوثِ آزم دستگیر صحابی حیر اولنہ حبیب قریم اجی ذات بابرکا تلکے فرمایو تھا اے کھڑیول تُو خجوہ نہیں کھا بچن کے کھا رہا ہے مَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِين تُو کے فتوہ تو جانتا تونجے روزے جو کفاروں ادا تھی مجھا سونا نبی پاک امتتوں بار اللہ تھا امتتِ آسانی کیوں حبیب قریم اجی ذات بابرکا صحابی سوال کیوں یاد ہوں دو یا رسول اللہ سجی رات جاگے یا قدر جے رات کچھ ہو سو جاگے یادہ وسری میں ہوا مکہ دیادہ یا تواقع ارزو کرنا درود شریف بلندہ آوازہ پڑھ دالو اللہ مَسَلِّ عَلَىٰ سَيَّدْنَا وَنَبِيَنَا وَمَوْنَانَا مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ عَلَي یا وِجَّتِ مَا تَوَانجِ خدمت میں انہ جے کرے گا لکھئی چھو تو عام ترسان تواسان کہ کھپیتہ ساپانجے عقیدِ اعتقاد کھے بھی درست کدا لاؤں عمل کھے بھی درست کھے ہو عقیدے کھے بھی درست کھے ہو کوئی جو مسلمان ہن مولوی ہن چون تھا پیا تعدہ نبی کے کو اختیار کونے ہون دعا بس جو کچھ اللہ جو عمر ہو جے انہ تے حلبو نبی کے کو اختیار کونے کو ہرے رسو اللہ تعالی ٹرے حکم روز جیل آجنا اے بحکم ہماری نبی پا کرنا کہیں ناظرین اے نمجھا اچھا ثابت تھی ہو تا نبی کے بھی اللہ اختیار لنو آ بیو حکر و مثال با تواقع بدایاں تو میں پہنچے موضوع آتے ہیں چاہتو ہر مسئلے جیلہ قرآن جی نسا تاوات بشاہدہ جنبہ جنا شاہدہ جنبہ چوریے جا بشاہدہ لٹھ جھیڑے جا بشاہدہ زناخہ سوا زناجے معاملے میں چار شاہدہ باقی ہر معاملے میں بشاہدہ قرضہ جا بشاہدہ خونہ جا بشاہدہ برادری جے معاملات جا بشاہدہ گھر جے معاملہ جا بشاہدہ کاروبارہ جا بشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وزاسہ فرمائے ہوا اما جا بگواہ ہو جن ضروریہ ہے حضور کریم جے ذات بابرکہ جے زمانے میں اکڑو واق جو تھی پی ہوا نبی کریم جے ذات بابرکہ تکڑے یہودیہ سا گھوڑے جو وہاں پار کہو اور احمد تلیل آلمینہ کا گھوڑو خریدہ کہو اے پیسہ او دھرتے ہاں تفلانے دہارے تو کے پیسہ دیاں جی دوس مہینو یا پندرہ دہارہ مکر رتھیا ہونا یہودی چھا کہو جو ہکڑے دہارے گھوڑو وکڑی بے دہارے نبی پاکے چاہی پیسہ دیو تو آئے دعا مہینے جو خدا جے پیارے حبیب کریم جید آتما برکات ارشاد فرمائو تو مہینے خواہ گے چھو آئے وہاں تو جو وائدو ہو تو مہینے خواہ پوٹا وہاں گھوڑے جا پہ ساوٹا دوس کہ انہ سائیں کہ اللہ گھوڑو لیلو تم اجتہاں جو وائدو ہو نبی پاکے جید آتما برکات فرمائیم تھا ما اللہ جو نبی آیا خدا جو نبی کور کو نگا لائیں دعا پر کور تکو نگا لائیں دعا پر اللہ جے نبی آجے زبان اللہ جے نکرن دعا خدا یہ کرے بچرین دعا اللہ پا جے نبی آجے زبان کوری نہ ہے کندو اللہ جو نبی کور تک گالہیں دو ہی نہ ہے سوالی نہ تو پیدا تھے پر رجے کنہ کا نبی جے زبان مگال نکری وین دیا تا اللہ آگال سچی بکندو چاہیے نہ سائیں تو پان چم دعا تو جی شریعتا تو جو قانونہ تب ماملے جا بشاہ دہجن آوان جو شاہد کو آئے تمہ مہینے جی رخت کتے کہی ہوئی آواز اجو جو لہاڑو کہو مہ جی شیعہ گھوڑو موننوہ دو کڑمو جان آوان جو شاہد ہو جے مہینے جو تمہا تھا پٹیا ہونہ یہودی کے خبر ہی تا سانجے واپارہ میں شاہد ہوئی ہوئی گو نبی پاک جی ذات پا برکات فرمائینتا برابر موجو شاہد کو نے حضرت خزائمار رضی اللہ تعالیٰ عنو نبی پاک جو صحابیہ بر میں ویٹھو آ اُتھی کھڑو تھو آ جوے تو اے اللہ جا نبی ما شاہد آئے مکہ خدا جی ذات جو قسمہ اے محمد مصطفیٰ تواہنسا مہینے جو وائد ہو کہو سمجھو تعلیٰ ہے نا حضرت خزائمار رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ لفظہ چاہا تا مان شاہد آئے اوہ مہینے جو وائد ہو کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجی ذات بابرکات حضرت خزائمہ کے فرمائے یہودی چپکھڑی گئی انہیں جو شاہدی رہی نہیں ہے تا یہودی بس تھی تا شاہد ملی اٹھائے ہو پر نبی پاک جی ذات جی دیانت نہاریو نبی پاک جی سچائی نہاریو پان خزائمہ کے فرمائن تا خزائمہ تُو تسانجے واپارہ میں کون ہوئے تو پرپٹھ انالیٹی شاہدی چھوڑنیاں معاملے میں ہو جی ہاں شاہد ہو جی ہاں واقعی خبر ہو جائی ہاں بعد میں تُو گواہی دے ہاں یہ تو بنا پچھا جے شاہدی چھوڑنیاں حضرت خزائمہ تھوچوی یا رسول اللہ اواتا قربان ونیا اصا اللہ کو نرٹھو آ اصا جنت کا نرٹھو آ اصا دوزخ کو نرٹھو آ اصا قیامت کا نرٹھو آ اصا پلسرات کا نرٹھو آ اصا ملائک کو نرٹھا اصا جبریل کو نرٹھو آ او رحمت اللہ العالمین اے سب کو جتوب دھائیو آ جنہیں آسمان جو گالیوں تو جو سچوں ہن تا گھوڑے جو واپار بھی محمد جو سچوں آ آرے تکبیر اللہ اکبر آرے رسول اللہ آرے تحقیم حق چار یار آرے حدری آرے حدری اے خدا جا محبوبہ تُو گھوڑے جے واپار میں چھوک اڑ گا لائیں دے ماں برابر توا جے واپار میں موجود کون ہوئے سے پر مکھے توتے یقین ہی بھرو سوات محمد سچوں آ خدا جو حبیب خدا جے حبیب قربان ونیا رحمت اللہ العالمین تا پانا فرمائوں اے مدینے وارو بدھی چھڑیو ابو بکر جاتے شاہدی جے بے شاہد جی ضرورتا عمر شاہدی جے بے شاہد جی ضرورتا چوتا اللہ حجو کما بشاہدہ ہوں دا حضرت عثمان شاہدی جے پر وری بے جی بے ضرورتا حیدر کرار شاہدی جے پر بے جی بے ضرورتا امام حسن حسین شاہدی جل پر وری بے جی بے شاہدی جی ضرورتا کیر بے شاہدی جے پر بے شاہد جے شاہدی جی ضرورتا پر خزائم و اجکا پو حکری جائے تے شاہدی جے انہکہ جی شاہدی زندگی بھر بن جے برابرہ خزیمہ جی شاہدی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا غوثِ عظم دستگیر پاڑا فرمائے تھا خزیموں رضی اللہ تعالیٰ نو جہ جائے تے شاہدی جے بلی ہکڑو شاہدی جے بین جے لابیو شاہد گھرائے جو پر خزیمہ جے لابی شاہد جی ضرورت ہی کھانے گا یا رسول اللہ چھا جے کرے پاڑا فرمائے تھے اما محمد مصطفیٰ جو شاہد بنے ہوا جے کو مو جو شاہد بنے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہنہ حکڑے جی شاہدی بین جے جگہ تے کرے شریعہ اوہ مجھا پیارا دوست اوہ انہمو اندازو کرے سگو تھا چھا اسان جے نبی کے اختیار آہے یا نہ ہے زور سا گالہ اسان جے نبی کے اختیار آہے یا نہ ہے آہے اسان جے نبی کے اختیار سبائی چاہو وریب چاہو پنجہ قرآن پاک فرض کہوں ہن اللہ فرض کہوں ہن میرا جواری رات پنجہ خنی نبی پاک آئے اے پنجن جو قرآن مجید ہمیں ذکرہ اللہ تعالی جے حبیب پاک علیہ السلام ساری امت قیامت تے ہی پنجہ پڑھن دی آہے کہیں ملاں کہیں مولوی کہیں پیر کہیں فقی رکھیں آفیس رکھیں وزی رکھیں طاقت جو پنجن جو ٹرے کرے یا بھلا پنجن جو چھک کرے نہ کہیں کہ اختیار نہ ہے اللہ جے طرف کا پنجہن یہ پنجہی رہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں ایک رو شخص آئے ہوا مسند امام احمد بن حنبل میں روایتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا پہا حضور کریم جی دربار میں ایک رو شخص آ مسلمان نہ ہے غیر مسلمہ عرصت ہو کرے یا رسول اللہ ماں مسلمان کون آیا امام جی دربار میں حاضرت ہوایا ماں مسلمان تین دوس پر شرط ہے کریسا اے خدا جا حبیبہ نمازوں بپ پڑھن دوس کےڑیو پڑھن دے بپاری اے ٹرپ پاری سانجی بھکو نہ پڑھن دوس سومہنی بھکو نہ پڑھن دوس فجر جی نماز ابھی کو نہ پڑھن دوس مکھین ہمیں تکلیفتین دیا باقی بن مازوں ماں پڑھن دوس جے کہنے قبولو کہو تو مسلمان چھانا تھا کونت ہوتیا نمازوں کھانیوں نمازوں کھانیوں حضور پاک چاہوے ساتھ نکر ونیوں گھر ہے جے مسلمانی ضرورت ہی کھانے کا ادخلو فی السلم کاف اللہ تعالی جیزا جو کمات اسلام میں پورا پورا داخل جو انہ جے کرے ماں تونجو بن مازوں قبولو کونک اندز مسلمانوں تیت پنجا پڑھن ٹرے تونجو ماں چھو ماف کیا پرن امام احمد بن حنبل احمد اللہ پہ جے مسند میں فرمائل تھا پیا نبی کریم جیزات بابرکات انہ کے فرمائل تھا تو بپڑھ جاں ٹرے تو تا مافہن ماں محمد کریم تو کے اجازت ہو ادا فرمایا بپڑھ جاں ٹرے تو تا مافہن انہاں شخصہ چھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تی پیو ہو حضور جے پچھا نمازوں پڑھو شروع کہیں سبحان اللہ پیشمام رحمت اللہ علیہ السلام ہو جے نبی پاک جی مسجد نبوی ہو جے نبی پاک جے پچھا جو نماز پڑھی تھا جو اہاں اٹھری پیو نماز اینکے مزوڑ نو آ نبی پاک جے پچھو با نمازوں پہ نہیں جملت سانجی ہے جے نماز جو ٹائم چھو آ سو مہنی بھی پڑھا فجر بھی پڑھا مان تو کے منہ کو نہ تو کیا پہنچے طرفہ پڑھی تا بھلی پڑھ سجی روح زمینہ تے پنجن مازوں ہاں پرمان محمد تو کے چواتو تونجے مطہ بن مازوں آہل ہرے پہنچے طرفہ پڑھی تا بھلی پڑھ مان تو کے روکے نہ تو سگا تو تا اللہ جی باتا بھلی کر پہنچے طوبات پڑھا دو رہ جا پرمان باقی ماں تو کے بدایا تو تا تو سانجے کو شرط ہو ماں محمد شرط تے قائم آیا تو تے بفرزہن تو تا ٹے مافہن پانچے طرفہ پڑھی تا بھلی پڑھا دو رہ جا انما معلوم تو تا سانجو نبی با اختیار نبی چو چو سانجو نبی خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں اے اللہ جا نبی خالق کائنات اللہ جی زاتا انہاں اللہ پاکتو حبیب کے اختیار عطا فرمائے ہوا تونجے زبان ماں نہ جو لفظ نکرے تو آشے حرام تھیویں دیا تونجے زبان ماں ہا جو لفظ نکرے آشے حلال تھیویں دیا رحمت اللہ العالمین اجی زات کے خدا تعالیٰ اختیار عطا فرمائے ہوا آبا کے خبرہ آبا مسلمان آئے ہو تا نبی پاک اجی زات اجی امت اجی متان حج سجی عمر میں حق دفو فرزا گھنہ دفا فرزا زہیں پر اجی نفلی حج کرے تساؤ کرے پنجاہ کرے دہ کرے جترہ رہنے سترہ کرے لیکنو صحابیہ ارد کے یا رسول اللہ مجھو پیو گزارے ہوئے ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیے کہ بلا ماں ہونہ ساں بھلائی کرنو تو چاہیا نبی کریم اجی زات ماں برقات فرمائے تھا جے کرے پانجے پیو ساں مرنا کھاپو بھلائی کرنو چاہیے تھو ماں محمد کریم تو کھے چاہاں تو پانجی نماز ساں گڑو پیو جی نماز پڑ یا رسول اللہ بے اچھا کہا پانجے فرمائے تھا پانجے فرض حج ادا کرنے خاپو پیو جی ترفق حج ہو کر نفل پانجے پیو لا پڑ نبی پاک اجی زات ماں برقات فرمائے تھا ہر خیر جو کم پانجے لائب کر پانجے والدین جے لائب کر کاب جو توافت ہو کریں اللہ تعالیٰ تو کس طرح بتا فرمائیں دو پانجے پانجے لائب کر پانجے لائب کر ماں جی لائب کر دوست جے لائب کر بھاہ جے لائب کر اللہ تبارک و تعالیٰ جے حبیب فرمائیوؑ عمرو کر پہجے لاکر پیو جے لاکر بھاؤ جے لاکر عزیز جے لاکر اللہ تبارک و تعالیٰ جے پیارے حبیب پاکر اسلام فرمائیوؑ تجے کو پہجے لاکموں کا دعا سو پہجے مسلمان بھاؤلا عزیزا Everyday قریبا جے لاب کا دعا اللہ جے تروں توہی صوابتہ فرمائی دو توجہ عزیزا کے بھی صوابتہ فرمائی دو تو حج جو گھڑا دفا فرضا جنہی حج جو فرض تھے ہو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اجی زات بابرکات خطبو پڑی ہو خطبو پڑی پانجے امت کے بدھائیوں تائم ہو جا امتی ہو اللہ تعالی جو امرت ہوا وللہ علنا سے حج البیت من استطاع علیہ سبیلا رب قریم جے رزا جے خاتر من ہوں تواتے حج جو فرضا بیت اللہ جو حج جو تواجے مطا رب قریم جیزات فرض کریشہ جوا پر شرطہ من استطاع علیہ سبیلا جے کے حج جتے وننجی طاقت غریبتیں نہ ہے بے سمرتیں نہ ہے جیوٹ دنیا نہ ہے پہچڑ جی طاقت نہ ہے انتیں نہ ہے کتاباً یہ بھی لکھوا من استطاع علیہ سبیلا جے تفسیر میں تحکڑو مانوہ جے کے دولتتا ہے پیسات آہن پر ضعیفہ کمزورہ اپاہ جا حلڑ جہڑو نہ ہے سفر جہڑو نہ ہے تا اللہ تبارک وطالہ جلدلالو امن والو انہ جے مطا حج فرض کونہ کیوا پر ایو چھا کرے جو پانچے طرف خان بیکے حج جتے روانوں کرے پانچوں خرچوں نجے دکھوں نکے جے اوہوں نجے پارا حج بدل کرے نبی کریم جیزات بابرکات فرمائے تاہوں نجے پارا بیو حج کدو ہوں نجو اللہ تعالی حج قبول فرمائے چلی تاہ پان کریم انہا فرمائے تاہ حج فرضا دیکھڑو صاحب ہوتی بیٹھو یا رسول اللہ اوہ فرمائے تاہ حج فرضا چھاہ ہر سال فرضا ہر سال پان خاموش رہا پان وریبیو دفو فرمائے حج فرضا انہا شخص وری چاہو یا رسول اللہ ہر سال فرضا پان وریب خاموش رہا وری انہا تیو دفو چاہو یا نبی پاک فرمائے تیو دفو حج فرضا انہا تیو دفو چاہو یا رسول اللہ ہر سال پان فرمائے انتہان ہر سال انہا امت جیمتا ہکڑو دفو امت جیمتا مسلمان جیمتا امر میں ہکڑو دفو حج فرضا باقی نفلی حج ونی کرے خبردار خبردار وچتے سوال انہ کندہ کئو جیکنے ماں محمد ہاں کیا ہاں تم جے ہاں کرنے ساتھ وانتے ہر سال فرض تھی ونی ہاں مار گو ہاں کیا ہاں چھاں کیا ہاں ہاں مجھے ہاں کرنسا ہاں تے ہر سال حج فرض تھی ونی ہاں پر ہاں ماں انہ جے کرے نکیات ہر سال فرض تھی ہاں ہر سال ادا کرے کون سگو ہاں پو گناہ گارت ہو ہاں یوب مجھے امت تے بار ہو نا جے کرے ماں توا کے منوت ہو کیاں وچتے نگل ہائی دا کیوں نبی کریم جے ذات ایت روچے ہو اللہ قرآن جے آئیت ناظر فرمائی لا تسعلو ان اشیاء موجو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ توہاں جے گفتگو میں کا گال بیان فرمائے کو مسئلو توا کے بدھائے لا تسعلو ان اشیاء حبیب کریم جے ذات با برکات خواہ اجا یا بے جا سوال لکندہ کہو جے کرے موجو محبوب کریم خواہ سوال لکندہ ہو اے خدا جو حبیب ہاں کرے ویہندو اوہاں کے نکھی لگن دی توانجے لا خرابی تھی پون دی تانجے کرے موجو محبوب محمد کریم جے زبان ماں جو کجھ نکرن دوا سواللہ جو امرون دوا انما معلوم چھو تا اسہ جو نبی با اختیار نبیہ چو چو اسہ جو نبی ارے وہ زبا جس کو سب کن کی کن جی کہے کن کی کن جی سمجھو قرآن پاک میں آنا اذا اراد شایئن اے یقول لہو کن فا یقول اللہ تعالیٰ فرمائیدو موجو ارادو تھی پوے رب تو چوے تا میں ہوا سے موجو ارادو تھی پوے تا کہتو تھے موجو ارادو تھی پوے تا رحمت نازل تھے اللہ تعالیٰ فرمائیدو موجو ارادو تھی تا فلانو مرے موجو ارادو تھی تا فلانو بار جمع فلانے کے پٹو جمع فلانے جو فصل بھلو تھے اللہ تعالیٰ فرمائیدو رگو موجو ارادو تھی دوا اللہ تعالیٰ اراد دے جی تائمتیں چوندوہ کن تمہا جی ارادو کہوائیے تھی پوے ازا اراد شیئن این یکول لہو کن جنہیں اللہ تعالیٰ کہے بکم جو ارادو کندوہ تردو تعالیٰ چوندوہ تھی پو وہ اللہ تعالیٰ فرمایتو فایا کون انہیں مجھے کن چونسا وہاں پانہیں پانہ شیئی تھی پاندیا اللہ تعالیٰ کہنے کو مٹیل گر کرنو پاندوہ نے کہا محلت کرنی پاندیا رب پاک جے کن چونسا جیئے رب چوندوہ تھی پاندوہ اے جبل اے پہاڑ اے زمین اے آسمان اے لوہ ہی کلم اے سمٹر اے دریا اے جو کجو بھی پیدا تھی ہوا رب کریم کن سا اٹھائے ہوا چھا سا اٹھائے ہوا کن سا اٹھائے ہوا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جے کن میں طاقت تعالیٰ حضرت نبی کریم اللہ تو فرمائے تا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے تھو تا اللہ حجو تا امر اللہ حجو آ فرہا اللہ تعالیٰ پہنچے پیارے حبیبہ کے زبان پاک میں اوہا طاقت تا فرمائیا جے کنے محمد مصطفیٰ کن چوے حبیب چوے تھیپا تو آئیے پاڑھیں پاڑھیں شے تھیپا دیا سبحان اللہ مجھا دوستو دلائل النبوت حکڑو کتابا اللہ ماں بیہ کی رحمت اللہ لے لکھیو آ حدیث پاک نے حکڑو واکیو تا نبی پاک علیہ السلام حکڑے دفعے قرآن پڑھی رہا ہا محبوب ہے جے آنو حکڑو کافروں تھی بیٹھو آ حبیب پاک علیہ السلام مجھے آنو بھی واہ تکھے ٹیڑو کرنا لگو چھا پیو کرے واہ تکھے چھو آواز جرے کہاں کھے چیڑا ہی دا ہو دھو گالا ہی دو آت ہونا جا ویچارا کرنا دا ہو چبرا کرنا دا ہو سمجھو تھا یا نا نبی پاک علیہ السلام مجھے چیڑا ہے پیو نبی پاک علیہ السلام مجید ماز اللہ تو ہی نہ پیو کرے کافرانا وجوانا مجادا چنگو بھلو آ حبیب جے آنو بھی محبوب جے آنو واہ تکھے ٹیڑو کیئیں رحمت اللہ العالمین اجے زبان ما نکریو کن کزالک اینے تھی ون چھا فرمایا ہوں کن کزالک ایسے ہو جا مو جا پیارا دوستو عدیدو نبی اجے زبان ما نکر دوگیو ہونا جیوات ایمو اڑو ٹیڑو جو ٹیڑو رہ جیو علاج کرائے کرائے مریو زندگی بھرونا جو وات سے دھونا تھے ہو خدا جے حبیب اچھاڑا تو کن کزالک اینے تھی پہو تو وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام